بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبات السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور گھر بیٹھ کر توجہ کے ساتھ اپنے پڑھائی کر رہے ہوں گے ہمارا آج کا لیکچر جماعت پنجم اردو امید ہے اس سے پہلے جو ہمورک آپ کو دیا گیا تھا وہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے نیٹ اور خوبصورت لکھائی کے ساتھ آپ نے اپنا وہ ہمورک مکمل کیا ہوگا ہمارے آج کا جو ویڈیو لیکچر ہے وہ ہے مذکر مونس ہمارے سلیبس میں دس مذکر مونس اور دس مونس مذکر ہوتے ہیں تو پانچ مذکر مونس آپ لوگ اپنے میٹ ٹاسک میں کر چکے ہیں پانچ مذکر مونس آپ اپنے میٹ ٹاسک میں کر چکے ہیں جو باقی پانچ مذکر مونس ہے اس کے لئے میں نے آپ لوگوں کے لیے صفحہ تیار کیا ہے سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے اور آپ لوگ کلاس پر کام میں جب آپ حقول میں آتے تھے تو آپ اپنا صفحہ اسی طرح تیار کرتے تھے کہ سب سے پہلے آپ لوگ تاریخ لکھتے تھے اس کے بعد بالکل سامنے دن لکھا ہوا ہے جس دن پر آپ یہ کام کریں گے وہ دن آپ ضرور لکھیں گے پھر ہاشیہ لگا کر ڈبل ہاشیہ پینسل کے ساتھ ففت کلاس میں جماعت بنجم میں کٹنپ اور مارکر کا استعمال جو ہے وہ لازمی ہے آپ کوشش کریں رف کوپی میں اس کی پریکٹس کر لیا کریں پین پکڑنے کا کٹنپ مارکر پکڑنے کا ہمارے پاس سب سے پہلے ہیڈنگ دی ہے کٹنپ مارکر کے ساتھ مذکر موننس سوال ہے ہمارے پاس مندرجزیل مذکر کے موننس لکھیں پھر مذکر اور موننس کی ہیڈنگ دی یہ سوال اور مذکر موننس کی ہیڈنگ ہم کٹنپ مارکر سے دیں گے پھر صفحے کے بالکل درمیان میں ہم ڈبل لائن لگائیں گے مذکر کی ہیڈنگ کے بعد ایک لائن چھوڑ کر ہم نمبر دیں گے سکس کیونکہ پانچ آپ مئیو ٹاسک میں کر چکے ہیں اور باقی پانچ جو ہے وہ آپ آج ہم ورک میں کریں گے اپنے کلاسور کوپی میں ہمارے پاس پہلا لفظ ہے مرغہ مرغہ دوسرا یعنی نمبر ساتھ ہے بکرا نمبر آٹھ ہے چڑا نمبر نو ہے نوکر اور نمبر دس ہے نانا آپ اپنا یہ صفحہ تیار کر لیں اسی طرح جس طرح میں نے آپ کے لئے تیار کیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ مذکر نر کو کہتے ہیں یعنی آدمی کو کہتے ہیں اور مونس عورت کے لئے استعمال ہوتا ہے مذکر لفظ مرد کے لئے اور عورت کے لئے مونس یعنی مادہ کے لئے مونس اب جانوروں میں بھی ہے انسانوں میں بھی ہے پرندوں میں بھی ہے